بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب جو بیانیاں لے کر آتے ہیں اور اپنے بیانیاں کو اپنی کسی حرکت سے وہ ٹائن ٹائن فش کر دیتے ہیں سبوتاز کر دیتے ہیں پچھلے اگر آپ چار پانچ دنوں سے دیکھیں تو ہر روز خان صاحب کی کسی بات پر بیزتی ہو رہی ہے اور اس کا سبب کوئی اور نہیں وہ خود بن رہے ہیں لاغ مارچ کے اختتامی تقریر کر رہے تھے تو اس وقت وہ اسلامیک ٹچ والی بات آگئی تو ان کی ساری جو تقریر ہے وہ دبردوس ہو گئی اور لوگوں نے سمجھ لیا یہ تو اسلامیک ٹچ دینے کوشش کر رہے ہیں اور یہ پری پلینڈ کام ہے اس کے بعد وہ ان کی کل ایک آڈیو ٹیپ سامنے آگئی اس سے پہلے وہ صحافی نے سوال پوچھ لیا پشاور کے اندر اور وہاں وہ غصہ کر گئے تو اپنی کسی نے کسی حرکت سے اپنی کسی نے کسی گفتگو سے اپنی کسی نے کسی پینترے سے وہ پکڑے جا رہے ہیں اب کل چار صدہ میں بھی ان سے یہ حرکت ہو گئی چار صدہ میں وہ حکومت کے خلاف ایک بیانیاں لے کر آئے کہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے اور یہ کہانی ان کے سوشل میڈیا نے بہت اٹھائی کہ چونکہ اسرائیل کے صدر نے یہ انکشاف کیا تھا بلکہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان سے کوئی پچھلے دنوں چند دنوں میں دو وفود ملے ہیں جن میں پاکستانی شامل تھے اب یہ بات کوئی نئی نہیں کافی ہفتوں سے چل رہی ہے اور اس کے بارے میں کہنے والے یہ کہتے ہیں پہلے یہ معاملہ اٹھا تھا کہ شاید عبران خان کی حکومت کے دور میں یہ ساری چیزیں چل رہی تھی اور جیسی نئی حکومت آئی شباز شریف کی تو وہ سلسلہ چلتا چلتا ان کی حکومت تک منتقل ہو گیا تو موجودہ حکومت کے لوگوں نے اس پر تنقیہ شروع کر دی پھر بات آئی گئی ہو گئی کہ وہ تو اپنے ذاتی کسی دورے پر گئے تھے وہ امریکن پاکستانی ہے لیکن پاکستان سے ایک جنرلسٹ جو کہ پاکستان کے مختلف چینل پر کام بھی کرتے رہے ہیں وہ بھی اس وفد میں شامل تھے تو ان کی شمولیت پر سوال اٹھ گیا تو مختلف چینل پر انہوں نے آکے وضاحت کی کہ وہ کس طرح گئے تھے اور انہوں نے کس طرح اسرائیل جانے کی جانت ملی اور یہ کوئی سرکاری دورہ نہیں تھا انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ خاصا کہ بہت سے لوگ یعنی ایک انہوں نے کہا جب میں اسرائیل گیا تو وہاں اخبار نے شائع کیا کہ پاکستان کی طرف سے ایک اعلی سطح وفد نے دورہ کیا ہے یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت کی بات ہے تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں تو خاصا وہ اسرائیلی صدر کے بیان کو لے کر آگے کہ دیکھیں موجودہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے جاری ہے اور میں نہیں کرنے دوں گا اور میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا بڑی انہوں نے لمبی چوڑی تقریر جھاڑی اور سامنے ایک شخص وہ بینر لے کے کھڑا تھا اور انہوں نے وہ بینر مگایا اور بینر مگا کے لوگوں کو نا وہ دکھانے کوشش کی وہ جس طرح اکثر آپ نے دیکھا گا نا وہ لوگ ایک سرائیل دکھا کے پیسے مانگتے ہیں کہ یہ میرا ایک سرائی ہے اور یہ میرے گردے خراب ہیں تو اس طرح انہوں نے بینر دکھا کر یہ ثابت کرنے کوشش کی کہ حکومت نے انہوں پر بڑا ظلم کیا ہے اور ان کی ان کے لانگ مارچ کو روکا ہے اور یہ بروٹیلٹی کی تصویریں ہیں یہ ذرا دیکھیں کہ پورا تجاہت سے یہ سنا اللہ اور یہ پزدل ظالم لوگوں نے کیا کیا اور آئیس باری پھر سے میں کہہ رہا ہوں ہم تیاری کر کے نکلیں گے ہمیں ہمارا حق نہ دیا گیا ہم حق چھینیں گے تصویر تھی ان کے اپنے ہی کارکون کی اور ان کے اپنے ہی کارکون کی تصویر تھی اور اس کے جو ریلیٹیوز تھے وہ خان صاحب کے جلسے میں آئے تھے یہ کہنے کی نہیں کہ خیبر پوکتوں رہا کی حکومت انہیں انصاف نہیں دیرے خان صاحب انصاف دلاؤ اور خان صاحب نے کہا کہ یہ لانگ مارچ میں رانہ صلی اللہ نے جس کو مارا ہے یہ اس کی تصویر ہے عثماجی کارکون محمد زادہ تھے جو آٹھ نومبر دوزار اکیس کو ان کی سہا کورٹ میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا تو محمد زادہ کا بہن اٹھائے ہوئے مقتول کے لوحیقین جلسے میں موجود تھے جس پر خان صاحب نے کہا رسول اللہ نے اس کو مار دیا یعنی دوزار اکیس کی بات اور اس کو خان صاحب نے کھاتے میں ڈال دیا تو اس سے زیادہ جھوٹ اور اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہوگی یعنی خان صاحب کو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کام ہے کہ وہ ان کو ہر قدم قدم پہ ایکسپوس کر رہے ہیں بنی ہوئی تھی ان کا ایک جو اورہ بنا ہوا تھا وہ بت ان کا جو آہستہ آہستہ کرچی کرچی ہو رہا ہے وہ پاش پاش ہو رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم پاش پاش نہیں کیا اس کو آہستہ آہستہ اس کی چیزیں جھڑ رہی ہیں یعنی وہ ایکسپوس ہو رہے ہیں اب جس مقتول کے لوحیقین خود عمران خان نیازی سے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں اس کا قدل راڑہ سنالہ کھاتے میں ڈال دیا یہ ہے ان کی جو ساری یعنی ٹوٹل سیاست جھوٹ جالی تصویر خیالی سازشیر کہانیوں پر مبنی ہے اور اسی لیے وہ شیرشید نے کہہ دیا کہ جس نے بھی وہ خاتل لکھا وہ اس نے عمران خان صاحبہ بڑا احسان کیا جس نے بھی وہ تحریر کیا جس نے بھی وہ لکھا تو شیرشید کا بیان بڑا معنی شیرشید کی آج کل ویسے بھی تحریک انصاف کے ساتھ نہیں بڑھنی خاصہ بڑے خلاف ہوئے ہیں اور خاصہ سے زیادہ شاہ مکرشی ان کی کلکوالی کر رہے ہیں تو شیرشید جو ہے نا انہیں ایک بیان دے دیا اور ان کا بیان یہ بتاتا ہے کہ یہ در حقیقت یہ پلین کام تھا تو جو مریکی سازش کا یہ ذکر کرتے ہیں وہ بھی جالی ہے جس نے بھی یہ مراصلہ بنایا ہے نا اس نے عمران خان کی خدمت کی ہے جس نے بھی یہ مراصلہ ڈرافٹ کیا ہے پلیننگ کیا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیا ہے وہ عمران خان کو ہیرو بنا دیا برنہ ہمارے پاس امام میں جانے کے حالات نہیں تھے تو اسی طرح کی جالی کہانیاں سازشی تحیلاتی کام یعنی سارے کام خیلی ہو رہے ہیں آج یہ کر دیں آج یہ والا بیانیاں جلسے میں لے جائیں آج یہ والی بات پریس کانفرنس میں کر دیں حقیقت کوئی نہیں ہے پلے کچھ نہیں کہا پلے تو کچھ ہوتا تو وہ صحافی کا جواب دیتے جس نے پوچھا تھا کہ خان صاحب آپ نے جو دعوے کر کے اعتدار میں آئے تھے وہ تو کارکرد کی ہوگئے فارق تو اب آپ کس بیانیے پہ لوگوں کو لانگ مارچ پر نکالیں گے لے کے جائیں گے تو خان صاحب نے جو چار صدہ میں خطاب کیا ورکر کنننشن سے اس میں ان کا ایک تصویر آئی ہے کہ وفد اسرائیل گیا ہے اور اس وفد میں پاکستان ٹیلیوی کا ترہادار بھی شامل تھا اب یہ اس وقت اپوزشن کہہ رہی تھی جب خان صاحب حکومت میں تھے اور اب وہ انہوں نے ڈال دیا موجودہ حکومت کی خاتے میں تو یہ چیز ہے دوسری چیز جو یہ ہے کہ بلکل عمران خان صاحب کے دور میں آپ اپنے آپ کو اس وقت پیش کر رہے ہیں آپ کی ایک الیکٹرل مجبوری ہے آپ قوم کو اکسانہ چاہ رہے ہیں آپ اس کے لیے یہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ بہت بڑے مخالف اسرائیل کے تھے آپ کے دور میں رابطے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ یہ فیکٹ ہے اور میں ایک ایس ای نیشنل سیکیورٹی جرنلسٹ میں ایک ذمہ دار صحافی ہوں میں نہیں وہ بہت ساری باتیں اس وقت نکالنا چاہ رہا تو یہ حقیقت سب کو معلوم ہے یہ ہندوستان سے تجارت اور اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ خان صاحب کی خواہش تھی اور آپ کو یاد ہوگا ہندوستان سے ٹریڈ کے لیے آرڈر بھی ہو گیا تھا وہ حمادت کو جب ایک دو دن کے لیے وزیر خزانہ بنے تھے تو اگلے دن لسٹ آگئی تھی کہ بارد سے وہ کیا ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن فرم اس پر ہولڈ اپ ہو گیا اور یہ اسرائیل ملا معاملہ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح جو خان صاحب کے کیمپ کے لوگ ہیں یعنی ان کا جو میڈیا کا کیمپ ہے میڈیا میں جو لوگ موجود تھے وہ کس طرح خان صاحب کو ایڈوکیٹ کرتے تھے اور اسرائیل کی بقالت کرتے تھے دابتوں کی بڑی حمایت کی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خان صاحب کی انہیں سپورٹ حاصل تھی ظلفی بخاری صاحب اسرائیل جانے کی ان کی باتیں اس دینے گردش تھی تو میں یہ نہیں کہہ رہا خان صاحب اسرائیل کو تسلیم کر رہے تھے یا موجودہ حکومت کہہ رہی ہے ایک یعنی ان ریلیٹیو سی بات ہے یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی وفد امریکہ سے اٹھ کے امریکہ کی تنظیم میں وہاں سے وہ لوگ گئے پاکستان سے کسی صاحبی کو لے گئے اس کا چکے اجازت نہیں ہے وہاں پہ پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ داخل ہونے کی ان کو انٹر اینٹری کیسے دی گئی یہ سوال جو ہے نا یہ حل طلب ہے اس کی تحقات ہونی چاہیے گورنمنٹ کو اس کی تحقات کرنی چاہیے کہ یہ کیسے گیا صاحبی وہاں پہ اس کو اللہ کس نے کیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اسرائیل کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا پاکستانی تو سمجھے کہ انڈیا کے بعد دوسرا بڑا دشمن تو اسرائیل ہی ہے تو ہاں صاحب نے چار سدہ میں کہا کہ ہم تیاری کر کے کال دیں گے اور ایک بردہ پھر ہم ایک چیز کی تیاری کریں گے باہر نکلیں گے کوئی سامنے نہیں کھڑا ہوگا ہم کلاموں کو چوروں کو قبول وہی پرانی کیسٹ انہوں نے دورائی چار سدہ میں پھر اس کا جواب مریم نواز نے بھی دیا وہ جلسہ کر رہی تھی مانسیرہ میں تو انہوں نے بھی ٹکا کے پھر ان کی کوالی کی وہ ورانہ صلو اللہ بھی بولے لیکن جو مریم نے کہا انہوں نے کہا جی کہ ان کا جو انقلاب تھا یہ اس لیے نکام ہوا کہ یہ انقلاب پیراشوٹ ہیلیکاپٹر سرکاری گاڑیوں سے نہیں آتا اس کا منڈٹ اور انقلاب دو نمبر اور انقلابیوں کا لیڈر خود عمران خان بھی دو نمبر ہے تو لانگ مرچ اس لیے نکام ہوا کہ اس نے نواز شیف کے پاس اپنے بندے بھیجے تھے کہ الیکشن کا اعلان کر دو لیکن نواز شیف نے کہہ دیا کہ جتنے بندے لائے ہیں دوبارہ لے آؤ کسی کے دباؤں میں نہیں آئیں گے تو مریم نواز نے عمران خان کی آڈیو لگ پہ بھی بات کی جو کل بھی کی تھی پرسوں بھی کی تھی اب وہ اس کے اوپر بات کر رہی ہیں تو مریم نواز ان کو صحیح ٹکرتی ہیں رانہ صل اللہ وہ بھی پورے پڑھتے ہیں یہ دو بندے ہیں رانہ صل اللہ اللہ مریم نواز جو اس وقت krochان کے بیانیہ کا تور ہے اور عمران خان وہیسے خود اپنے بیانیے کو نگیٹ کر رہے ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں اب ان کے مخالفین تین ہوا گئے ایک وہ خود ہے ایک مریم نواز ہے اور ایک رانہ صل اللہ رانہ صل اللہ سے تو انہیں اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ وہ چار صدہ میں رانہ صل اللہ کو توتوانا کر کے نہیں بلا رہی تھے تو، کہتے تھے آپ رانہ صلان اللہ، آپ رانہ صلو اللہ، آپ انہوں نے پھر رانہ صلو اللہ اللہ نے پھاٹھ لیا ہے تو انہوں نہیں representation رانہ صلو اللہ سے کہتے ہیں وہ رانہ صلی اللہ، رانہ صلی اللہ Baptistеб کو کہتے ہیں وہ że وہ سبake بائر بیٹھا ہے آ اسبان شریف تُم چیری بل اوہ jeden صلو اللہ صلو اللہ عنہ صلو اللہ آپ نے یہ کیا آپ نے وہ کیا تو تو تھوڑی یکل آئے یہ تنبیس نے سمجھایا تھا رانہ نے چہید راضی ريد قال رانہ پھر آنے در آنا ہو جائے گا تو رانہ صلی اللہ نے کہا جی گیارہ سیاسی ماتوں نے سیاسی بدروحوں کے علاج کی جوٹی مجھ حاک سار کو سوپی ہے آپ آئے تو صحیح انہوں نے کہا کہ میں تو اتظار میں ہوں پنڈی کا ایک شیطان وہ شیرشید کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ ان کا جو خونی مارچ کی باتیں کرتا تھا وہ بادی مارچ میں تبدیل ہو چکا ہے اور باس جو ہے وہ زرداری سب کے منتطر لے کرتا تھا چپڑاسی دمکیاں دیتا ہے تو باس اور چپڑاسی دونوں بنارسی ٹھک ہے سیاست کے رنگ باز ہیں یہ ایکچولی انہوں نے بات کی ہے جو کہ لاہور میں اکثر لوگ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں یہ رنگ باز سیاست دان ہیں روز رنگ باز ہی کرتے ہیں عوام کو ٹھکتے ہیں اور عوام بیچارے ان کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہوتے ہیں تو خان صاحب نے پلے کچھ نہیں کہا اب سوال یہ ہے کہ وہ جو خان صاحب کی ایک کال کل آڈیو لیک ہوئی تھی رکارڈ وہ جو لیک ہوئی تھی آڈیو اس کے اوپر کسی کی نیک اب تک تردید کیوں نہیں کی نہ اسفرداداری صاحب نے اس کی تردید کی نہ ملک ریاض صاحب نے کی نہ عمران خان صاحب نے کی باقی تو لوگ انڈریلیونٹ ہیں نا اگر شاہ مکریشی کہتا ہے نہیں نہیں خواہ انجنی کر سکتا تو شاہ مکریشی کو کیا پتا خان کیسے کر سکتا اور کیا نہیں کر سکتا وہ کال کڑا ڈبا آکف خان صاحب تھا خان صاحب اس بات کی جو تردید ہے وہ تو خان صاحب کر سکتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں ایسے کی ملک ریاض کو میں اس ملک ریاض کو نہیں جانتا جس نے مجھے وہ وہ روحانیت یونیورسٹی کے لیے مجھے آہ کئی سو اکڑ زمین دی اور اس کے لیے مجھے کتنے کروڑ پر کا فنڈ دیا میں اس ملک ریاض کو نہیں جانتا جس کے پیسے وہ شداد اکبر لے کے آیا تھا باہر سے برطانیہ سے اور پھر میں نے اس کو کاموڈیٹ کر دیا تھا تو وہ کہہ سکتے تھے وہ کہتے ہیں ہم اس ملک ریاض کو نہیں جانتا جس نے گوگی کو زمین دی تھی آدھی قیمت پہ کہ گوگی ڈبل کر کے ڈبل شاہ بنجے اور پیسے کمائے تو نہیں ان کا بھی کوئی تردید بیان نہیں آیا نہ ملک ریاض وہ بھی خاموش ہے ملک ریاض کے بارے میں کوئی بات ہو پڑاپٹی ٹائکون ہے ان پہ الزام لگا ہے ان کو چاہیے تھا فوراں میدان میں آتے کہتا ہے نہیں نہیں میں نے نہیں کیا ان کی کوئی پرانی ملک نظیم ملک کے حوالے سے کوئی کلپ چلا رہا ہے پی ٹائی والے کے انہوں نے تردید کر دی تو یہ تردید ایسے نہیں ہوتی میڈیا کا پلیٹ فارم میں موجود ہے ان کو آ کے تردید کرنی چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ تردید نہ ہونے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہے اس میں کوئی صداقت ہے تو خان صاحب کبھی کہتے تھے نا میرا کوئی کیمپ آفیس نہیں ہے تو اللہ نے ان کو کیمپ آفیس میں دے دیا کہ مزیری اللہ اس میں جا کے بیٹھے وہاں اپنا کیمپ بنائے اور بیٹھ کے وہاں پہ اللہ اللہ کرے بشرا بی بی وہاں چلی گئی ہے اب بنی گالہ ہو گیا خالی اور بنی گالہ مجھے لگتا ہے حکومت کو پھر سرکاری تیویل میں لے لینا چاہیے ورنہ وہاں پہ بھوتوں کا بسیرہ ہو جائے گا کیونکہ وہاں پہلے روح ہیں عملیات اور یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے تو اب موقع اچھا ہے کہ وہاں تلاشی تو لی جائے پتہ تو چلے بنی گالہ میں ہے کیا اب خان صاحب تو وہاں ہے نہیں وہ گفتاری کے ڈر سے کے پی کے سے بہر نہیں نکلنا انہوں نے اور تب تک نہیں نکلنا جب تک انہیں سپریم کورٹ گرنٹی نہ دے دے یعنی اندازہ لگائے خان صاحب اس موڈ میں امپائر میری مرضی کا ہو مخالفین کی آنکھوں پہ پٹی باندھو ہاتھ ان کے پیچھے باندھو شائع کی ان اندھے ہو جائیں پاگل ہو جائیں پھر میں میچ جی جاؤں گا اس طرح کا میچ وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پرٹیکشن دے تو میں تاریخی عوام نکال کر دکھاؤں تو یہ بھی کہتے ہیں کہنے والے کے لانگ مارچ اور دھرنا جو ہے نا وہ تو نکام ہو گیا لوگ آئی نہیں لیکن سپریم کورٹ نے آہ ان کو ایک وے آؤٹ دیا تھا اور ان کو تھوڑی سی ایک سپیس دی تھی لیکن ان سے وہ ان کو بیار ہی نہیں ان کو پتہ ہی لگا سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا کرنا دھولا گئے اڑھا گیا میں نے کوئی تو پسا آتے نہیں رہے اعتبار نہیں ہے نا ان کا تو اب وہ جو میں نے جنرل باجوا کی بات کی تھی کہ انہوں نے دو اچھے کام کی ہیں وہ دو اچھے کام انہوں نے یہ کی ہے کہ جو لوگ فوج سے محبت اور فوج کی عزت و تقریم اور اس کے بارے میں آہ بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے اور ان کی آڑ میں وہ دراصل حکومت کا کھیل کھیل رہے تھے وہ سارے اکسپوز ہو گئے ہیں یعنی جن میڈیا ہاؤسز کو جن میڈیا پرسن کو یہ سمجھ رہی تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور انہوں نے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چلتے ہیں وہ نہ امرانہ دنال نے نہ وہ کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ہے وہ بس محبے وطن ہے اور ان کو سیڈیفکیٹ مل گیا ہے حب الوطنی کا اور وہ فوج کے گنگاتے تھے وہ فوج کے نیوٹرل ہوتے ہی اکسپوز ہو گئے ہیں یعنی بلی فوراں تہلے سے باہر آگئی پتہ جلا کہ یہ تو پی ٹی آئی کے ترہادہ ملازم ہے یہ پی ٹی آئی سے فائدے لے رہے ہیں وہ کسی نے جالی ویب سیٹ بنائی ہوئی ہے کوئی کسی طریقے سے پیسے لے رہا ہے کوئی ویورشپ کے پیسے لے رہا ہے اور سارے ان کے مدہ سرہ جو ہیں وہ سارے ایک ہی تہلی کے چٹے بٹے تھے اور جالی مردیاں پہنی ہوئی تھی کہ ہمارا فوج سے بڑا رمیس ہے اور پاک فوج پاک فوج تو پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے نا وہ کھڑے ہوگئے مرانہان کے ساتھ تو بے نکاب ہو گیا پتہ جل گیا کہ یہ تو ایک جالی قسم کا ایک انہوں نے بنایا ہے یہ فوج کو بھی یقین دلاتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہے اور سیبلشمنٹ جو کہتی ہے وہ ہم کرتے ہیں یہ 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 بھی تاثر دیا جاتا رہا کہ جی میسج آتا کہیں سے اور پھر سارے ہی انکر مل کے میسج فلوٹ کرتے تو یہ سیبلشمنٹ کی طرف سے آتے ہیں جی تو دھوکہ کھل گیا کیونکہ یہ کوئی اور چلا رہا تھا اب دوسرا دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ دوسری بات جو لوگ یہ جو سمجھتے تھے کہ جو قراری ہے فوج قراری ہے یعنی اس سارے معاملے میں کہ نواز شریف پور نکال دینا ہے مائنڈ سیٹ ہے اور عمران خان دوہزار اٹھائیس تک رہے گا اور لمبی پلاننگ ہے اور یہ سب کچھ ہے تو پتہ جل گیا کہ جناب یہ بھی جھوٹ ہے اس سارے معاملے کے پیچھے پروپاگنڈے کے پیچھے سارے نیٹورک کے پیچھے عمران خان سب تھے وہ تھے لمبی پلاننگا بنا کے بیٹھے ہوئے سے پورا نیٹورک بنایا ہوئے تھا فوج کو تو وہ بس ایسے اوپر اوپر سے خوش کر رہے تھے جی جناب حاضر جناب تو اندر سے وہ ساتھ شک کر رہے تھے ای وی ایم بھی لے آئے فلانہ بھی لے آئے تو یہ پلان بنا کے بیٹھے دوسرا اٹھائیس تک اور باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ جو ایکسٹینشن لے لے وہ لے نہیں رہے تھے ان کو مجمور کیا گیا کہ ایکسٹینشن لے معاملہ بھی کچھ اور تھا پھر اپنے اکمان پسند بندے کو آرمی چیپ بھی لگانا تھا تو باجوہ صاحب رہتے تو وہ چانس بن جاتا ان کا لیکن وہ وہ کھیل بھی سارا سمجھ آ گیا اب جو لڑائی چل رہی ہے اگر یہ ایک وہ دو ویڈیو چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک چل رہی ہے جس میں وہ اب خاص اب جو فوج کی سے مسالد کے چکر میں یعنی وہ مافیا مانگ رہے ہیں کہ ایک ویڈیو کے در یہ جس میں محالفین یعنی جو اب حکومت میں ان کے فوج کے حوالے سے جو متضاد بیانت تھے وہ ڈالے گئے ہیں اور بتایا گیا دیکھیں یہ تو آپ کو گالیاں نکالتے تھے اور پھر عمران خان صاحب کا ایک سوڑ لگایا گیا جس میں عمران خان سب کہہ رہے ہیں کہ بس فوج بڑی زبردست اور ہماری فوج آئیے ہیں وہ طریفیں وہ جو کرتے تو خوشام دیں اس کی ویڈیو ڈالی گئی ہے پھر ایک اور یعنی دوسری طرف سوشل میڈیا پہ گالیاں نکال لیں اپنے جلسوں میں وہ تقریریں کرتے رہے ہیں غلطی درست کر لو اور پھر یہ کہا جی کہ میں تو سمجھتا تھا کہ فوج کرپشن کو برا سمجھتی ہے اور پتہ جلا فوج کرپشن کو برا نہیں یہ چارٹ شیٹ لگائی انہوں نے کہ فوج کرپٹو کو سپورٹ کرتی ہے اس سے بڑی چارٹ شیٹ اور کیا سکتی فرگر میں فوج سے بڑی محبت کرتا ہوں محبت کہہ رہے ہوتے تو پھر یہ گالیاں کیوں نکلوا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کمپینیں بند کرائیں یہ قوم کو دھکا دے رہے ایک اور ویڈیو چل لی ہے جس میں اس کا اُلٹ ہے اب وہ ویڈیو میں خاصا اور ان کے لوگ جو فوج کے بارے باتیں کر رہے ہیں اور جو ان کے خلاف کمپین چلائی گئی تھی وہ ویڈیو ہے تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو آئیس پی آ نے چلائی ہے اب مجھے نہیں پتا کس نے چلائی ہے ویڈیو لیکن دونوں طرف کا نظریہ ہے یعنی ایک میں سمجھلے پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یا جو کل کی اپوزشن تھی آج کی قومت ہے ان کے لوگ جو فوج کے حوالے سے باتیں کرتے تھے اور جو کل کی قومت تھی اور آج اپوزشن ہے جو آج فوج کے حوالے سے باتیں کر رہی ہیں ان دونوں کے کچھ گفت و شنید ہے تو یہ بقاعدہ یعنی اس سے لگتا ہے کہ یہ فوج کے یعنی فوج کے اوپر پریشر ڈال لیں جس طرح سپریم کورٹ میں ڈال لیں فوج نے اپنی بساکیاں نکال لیں اب فوج نے اپنی بساکیاں نکال لیں تو نئی کہانی شروع ہو گئی اب خان سب کو نئی بساکیوں کی تلاش ہے تو ان کی نظر سپریم کورٹ میں پڑ گئی ہے اب سپریم کورٹ میں ان کے ان کے لیے سافٹ کارنپ پایا جاتا ہے وہ اس وقت بھی پایا جاتا تھا جب وہ اقتدار میں آئے تھے اس وقت بھی سپریم کورٹ نے جو فیصلے دیئے نوازشیف کے خلاف تو وہ فیصلے کہیں سپریم کورٹ سے کلیرنس مانگ رہے ہیں کہ مجھے پوری کلیرنس دے دیں مجھے اپنے پروں کے نیچے لے لیں اور باقیوں کو جنرح وہ سائیڈ پہ کر دیں اور مجھے موقع دیں میں پھر لوگوں کو نکال کے دکھاؤں کیوں کہ میں نے اپنے ایم پی ایم میں نے اس کو کہہ دیا پانچ پانچ زار بندہ لیا ہوں لے آنگے تو میں آپ کو پچیس بیس پچیس لاکھ لوگ نکال کے دکھا دوں گا آٹھ دس لاکھ سائی تو میں بتاؤں گا جی میں بڑا پاپولر ہاں ان کے ذہن میں یہ سما گیا ہے خان صاحب کی کہ مجھے اس لیے نکالا گیا ہے کہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ میں پاپولر ہو گیا میں بڑا پاپولر ہاں یہ وہاں فسن ہے کہ میں ثابت کر دوں گا کہ میرے ساتھ پاکستان کے سارے عوام فوج منجے گی لیکن جناب خان صاحب سلوٹ مارے گی وہ ابھی تک ان کے ذہن میں کہتے ہیں مالک خولیا ہے ذہنی طور پر وہ ہو گئے ہیں ذہنی آنے مریض اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ کھل گئے ہیں وہ روز اس طرح کی باتیں اب سپریم کورٹ کو مفیساکی مینہ عنی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے سپریم کورٹ سپورٹ کریں اور اگر سپریم کورٹ نے نہیں کیا تو بالفرض آج اپوزشن پٹیشن لے کے جانے خاص اعلان کے تھا ہے پیر کو ہم جائیں گے سپریم کورٹ تو دیکھتے ہیں کہ سپریم میں جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں درخواست لے کے جاتے کے نہیں جاتے وہ چھے دن والا تو معاملہ ٹائنڈے فیچ ہو گیا نا کہ میں چھے دن میں آ رہا ہوں وہ چھے دن میں تو نہیں آ رہے وہ چھے دن بعد بتائیں گے کہ ان میں سے بھی چار پائی دن تو گزر گئے ایک کاتھ دن ہی رہ گیا تو ہم ہاں صاحب نے سپری کورٹ میں جانا ہے کہ جب میں جو بتائیں اس ملک میں اتجاز کی اجازت ہے نہیں ہے اگر انہوں نے کوئی یعنی اس میں دو چاہ دن لگا دی ہے تو پھر انہوں نے گلپ پہن گیا یہ یہ کرتے ہیں نا جس طرح فوج پہ چڑھے ہوئے ہیں فوج کی فوج نے تو سمال لیا نا فوج کو تو ایک منظم ادارہ ہے تو انہوں نے ساری چیزیں پکڑ لیں وہ ان کے جھاسے میں نہیں آئے تو اب یہ سپری کورٹ کے اوپر چڑھنے کوشش کر رہے ہیں اور سپری کورٹ فس گئی دونوں طرف کیونکہ حکومت بھی انہیں کہہ رہی کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں اور وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں نیوٹرل نہ رہو میرے نالا جو اب وہ کل سپری کو کہے گی میں نیوٹرل ہوں تو یہ کہیں گے یہ جانور نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے تو پھر اب وہ گالیاں میں فوج تو جو ہے نا وہ انہیں کنٹرول کر لیا جج یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے جس طرح ہاتھ آپ چڑھائی کر رہے ہیں نا بورا بھلا کہہ رہے ہیں تو کل کو اگر یہ ججوں کو بورا بھلا کہیں گے تو پھر وہ میرا نہیں خیال کہ ان کے اندر اتنی سکت ہوتی ہے ججوں کے اوپر کہ اس کو بیر کر سکے تو اس کے لیے پھر اب حکومت کو یا اداروں کو ادالت کو سپریم کورٹ کو سپورٹ کرنا پڑے گا ان کے ساتھ قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا تو ادالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر جان آئے گی اور وہ اپنے یعنی میرٹ میں فیصلے کر سکیں گے تو میرٹ میں فیصلے کریں ہمیں کوئی اس میں وہ نہیں کسی کو کوئی سپریم کورٹ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ میرٹ سے ہٹکے فیصلہ کریں وہ حکومت کو فیور کر دے خاص ہمیں اتجاج کرنا چاہتے ہیں تو اتجاج کے لیے پورا پاکستان پڑھا ہو خیبر پختخواں میں اتجاج کر لیں جب شباشی پنجاب میں وزیر اللہ تھے تو لوڈ شیڈی کے خلاف اتجاج ہوتا تھا تو وہ اپنے صوبے میں کرتے تھے وہ لوگوں کو لے کے وفاقی قومت پہ نہیں چڑھ جاتے تھے پیول پانٹی کی قومت تھی اس وقت وفاق میں تو وہ نہیں چڑھ جاتے تھے اب سندھ میں کوئی اتجاج ہوتا تھا تو وہ وفاق کی طرف نہیں چڑھ جاتے تھے تو خیبر پختخواں سے آپ لے کے وفاق پر چڑھیں گے تو یہ تو آئین کے خلاف ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ وفاق یہ حرکت صوبہ ہی حرکت نہیں کر سکتا کہ وفاق کو اٹیک کریں تو آپ خیبر پختخواں میں اتجاج کر لیں آپ لاہورہ کے اتجاج کر لیں آپ پنڈی میں اتجاج کر لیں آپ نے اسلامباد ضرور جانا ہے کس کو دکھانا آپ نے اور کتنا بڑا رسک ہے کہ آپ کھلا چھوڑ دیا جائے اور آپ لے جا کے چڑھ جائیں پارلیمنٹ کے اوپر اور پی ٹی وی پہ چڑھ جائیں یہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے تو ٹریک ریکارڈ اگر اچھا نہ ہو نا وہ پھر احتیاط کرنی پڑتی ہے وہ پولیس بھی جب پکڑتی ہیں تو دیکھتی ہے کہ ملزم کا ماضی کیا ہے یہ کوئی آدھی مجرم ہے یا کوئی پہلی دفعہ جرم کیا ہے تو جج بھی دیکھتا ہے تو جو آدھی مجرم ہوتے ہیں ان کے بارے میں زیادہ سوچا رہی آتا ہے یا آدھی مجرم ہے پہلے ہی بینجی کرتا رہا تو خاص کے بارے میں کس نے سوچنا ہے کہ وہ پہلی دفعہ آئیں گے اب وہ لاک کرتے ہیں میرا پورا من اتحجاج تھا یہ کونسا پورا من اتحجاج تھا جو انہوں نے کیا اور اب یہ کونسا پورا من اتحجاج کی باتیں کر رہے وہ کر رہے میں آہ تیاری کے ساتھ ہوں گا تیاری ہی انہوں نے کیا کرنی ہے پینٹکوٹ پا کے آنا پہلے واسکٹ پا کے آئے سن اور تیاری انہوں نے کیا کرنی کنٹینر سے اتر کے پیدل آئیں گے کنٹینر ان کے پاس گاڑیاں ان کے پاس لوگ ان کے پاس مسلح لوگ ان کے پاس ہر چیز تو ان کی پوری تھی پچی تھی جلسے وہ کر کے آئے تھے اب تیاری انہوں نے کیا کرنی اب ایک ہی تیاری ہو سکتی ہے کہ انہیں تو یا تو خان یہ چاہتا ہے کہ مسلح جنگ ہو پھر وہ ان کو چھوڑا جائے اور آ کے پھر وہ لڑیں ان سے مقابلہ کریں ویسے تو میں نے کہا کہ اس نے آنا ہی نہیں ہے اب اس طرف وہ کہتے ہیں نا اعتماع میں حجت کریں گے اور پنگ پونگ کھیلیں گے کوٹ کوٹ کھیلیں گے دو دور کھیلیں گے اب بڑی دور بات نکل گئی ہے اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گرہ جو تھی نا وہ لگی ہوئی ایک باریک سی گرہ لگی ہوتی ہے تعلقات بھی گرہ ہوتی ہیں وہ گرہ جب کھل جائے تو اس کی پھر ساری گرہیں کھلتی جاتی ہیں وہ جو اتنی گاٹھے لگی ہوں جتنی وہ گنجل پڑے ہیں وہ سارے گنجل کھل جاتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے رمیز کا جو جو ناٹ تھی نا جو گرہ تھی وہ کھل گئی ہوئی ہے اور وہ بدکسمتی سے اور خان صاحب اس کو کھینچ کھینچ کے اور اس کو ایکسپوز کرتے جا رہے ہیں کوئی ایسا کم جو خان صاحب نے ایسا کیا ہو جس میں لوگوں نے کہا کہا یار ویری گریس فول کوئی یعنی اقتدار سے نکلے ہوں اور گریس فولی گئے ہوں کوئی انہوں نے اور کام کیا گریس فولی تو کوئی کام گریس فولی وہ ان کا ہے نہیں جس کے اوپر ان کو سپیر کیا جائے کہ وہ وہ کر رہے ہیں اٹیک مسلسلوں کر رہے ہیں اور اٹیک کیا جا رہے ہیں اور پھر جواب میں وہاں سے بھی اٹیک آ رہا ہے حکومت کی طرف سے بھی تو شباز شریف نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ جناب سادشے کرتے ہیں اور یہ جو سادش کا انہوں نے بیانی آسفت گھڑا جب ان کو آسفت داری سے نہ ہوگی یعنی یہ حکومت تو اپنے کام میں لگی ہوئی ہے اور لگ رہا ہے کہ وہ اگر اگلے دو چار ہفتوں میں کیا دو چار مہینوں میں بھی وہ اپنا سیٹ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ الیکشن ابھی دور تک نہیں ہے وہ نواز شریف پہلے مانتے نہیں تھے کہ عمران خان کی قومت کو ہٹائی جائے ہٹائی جائے پھر وہ مان گئے پھر وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اقتدار کی مدد پوری کی جائے وہ وہ بھی مان گئے اور یہ ساری باتیں ہوئی ہیں خان صاحب کی اس کی جلد بازی کی وجہ سے خان صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے خان صاحب اپن مشکل میں پڑے ہویا لانگ مارچ نہ کرتے ہیں ان کا بھرم بہت تھا کہ میں لانگ مارچ کروں گا میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں تو ڈرائے سے مارنے سے ڈرائیا بہتر ہوتا مار پڑ گیا ایک دفعہ تو پتہ چل گیا نا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے تو خان صاحب نے اپنا ڈر خود ہی نکال دیا لانگ مارچ کے میرے پاس یہ سٹرینٹ ہے تو انہوں نے جو کارڈ تھا آخری وہ انہوں نے جلدی میں کھیل دیا اب وہ جو مرضی کہیں کہ میرے پاس اور بھی کارڈ ہے میں یہ بھی کر سکتا ہوں وہ پھر ان کی صرف شولہ بیانی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں اپنے لوگوں کو وہ ڈانٹ رہے ہیں اتنا ڈانٹ رہے ہیں وہ ہر ایک کے پیچھے پڑے ہوئے وہ شکرد محمود کو ڈانٹا انہوں نے بیمار پڑ گیا وہ وہ جا کے سپتال لیڈ گئے ہیں اور کیا کریں وہ خان صاحب کی ہر وقت فون پہ ڈانٹ رہے ہیں وہ شفقت محمود تم کیا پنجاب کا صدر ہو تم نے بند نہیں نہیں کہا وہ بیوروکریٹ آدمی تھا بچارہ اس کو پنجاب کا صدر بنا دیا اور آگے تحریک بندے کٹے کرنے تھے ان کو کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا بیوروکریٹ اس کو بچارے کو بھائٹی کے لوگوں کیا پتہ پارٹی والے اس لیپٹی کراتے ہو پارٹی کو لیپٹی کراتا تو اسی طرح کا حال ہے جب بیوروکریٹ کو وہ کہیں گے کہ بندے کا ٹھیک پر وہ کہاں سے کر سکے گا وہاں ورکر چاہیے تھے اور جو ان کے مرکر تھے وہ انہوں نے محمود رشید اور جات چودری انہوں نے گرفتاری دے دی انہوں نے کہا سامتر پھڑ لو نا ہاں سب بندے کالنے کے لیے کوئی ڈھنگا بندہ ہی نہیں تھا شہرشید کی بھی اس لیے شامت آئی ہے اب شہرشید وہ کہتے ہیں نا آم تو کون میں ہام خوا اب خان آئے گا تو یہ کرے گا اب خان آئے گا وہ کرے گا پہلے ہی مروا ہے شہرشید نے خان آئے گا تو یہ کر دے گا خان آئے گا تو لوگ آگا لگا لیں گے خود کو خان آئے گا تو فلانا کر دے گا اوہ انہیں خان چڑھا چڑھا کے نا مروات تھا اب وہ ان کے لوگ اندر کہتے ہیں جی شیر رشید جو ہے وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں لیکن شیر رشید اپنے پاؤں پہ کھڑا وہ کہتا ہے میں آئیے وہ خان صاحب در نالا خو ہون اگر خان صاحب آئے رہے واپس نہیں جانا انہیں وہ پوری ہوا بھر رہے ہیں لیکن اس کی ان کی ہوا بھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی کہانی تو عطب ہوگی ہے بلوجستان میں آزاد یعنی انتہاب ہوئے نو سال کے بعد بل جاتی ہیں انتخابات تو اس میں آزاد امیدوار جیتے ہیں کیونکہ سیاسی جماعت حکومت اور پوشن تو لڑ رہی ہے پس میں تو بلوجستان کے بلدیلتی انتہابات پہ کسی کی زیادہ توجہ نہیں ہے پیبل پارٹی نے کچھ وہاں سے گین کیا ہے اور انہوں نے لگتا ہے کہ کامشاہ وہاں پہ اپنے پاؤں پھلائے ہیں تو بلوجستان کے اندر پیبل پارٹی کی جو پذیر آئی ہے وہ ان کا ووٹ بینک وہاں پہ کچھ نکلا ہے بتیس سالہ میں ووٹنگ ہوئی ہے اور زیادہ تر لوگ جو جیتے ہیں وہ آزاد امیدوار ہیں تو آزاد امیدوار تقریبا تیرہ سو انچاس نشستیں جیت چکے ہیں اور جو پارٹی ہیں پارٹی ہیں ان میں جی ایو آئی جمعیت علمہ السلام مولانا فضل مانگروپ ہے وہ دو سو بتیس سیٹے جیت چکی ہے اور ان میں انہوں نے کارپورشن کی تیرہ منسپل کمیٹیوں کی پچپن اور یونٹکورنسل کی سو سٹھ سیٹے جیتی ہیں اور صوبے میں باپارٹی کی حکمرانی ہے بروچستان عوامی پارٹی کی ان کو ایک سو ساٹھ سیٹے مل گئی ہیں یہ بھی بڑی بات ہے اور پشتونخواہ مل لیا عوامی پارٹی انہوں نے چرانوے سیٹے لیے ہیں اور ڈاکٹر مالک کی پارٹی نیشنل پارٹی انہوں نے پھر سے یعنی ان کی سیاست تھوڑی سی ایکٹیو ہوئی ہے چو سٹھ 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 سٹھے ان کی ہیں اور پیبل پارٹی نے افسٹ کیا ہے انہوں نے انچاس رشستے لیے ہیں فورٹی نائن بروچستان کے اندر جس کو افسٹ کہا جا رہا ہے یعنی ان کے لیے بڑا نمبر ہے جبکہ بی پارٹی زیادہ ایکزیس نہیں کرتی بی این پی عوامی کے چالیس نشستے ہیں اور پی ٹی بائیس نشستوں پہ کامیاب ہوئی ہے پی ٹی بڑا رولہ پی ٹی پی ٹی یعنی جو گورن کر کے گئے ہیں جو بروچستان میں ان کی لوگوں کی حکومت رہی ہے تو ان کی نشستے کچھ خاص نہیں اب کوٹیل اسمیلا میں ابھی الیکشن ہونے ہیں ابھی بتیس ازلاع میں جو خطچہ تھا کہ بروچستان میں ہور خرابہ ہو سکتا ہے یا کوئی بہت خرابی ہو سکتی ہے وہاں کے جو تحریک چلانے والے ہیں جنہوں نے ازادی کی تحریکیں چلائی ہوئی سوکال شر پسند انتہا پسند وہ کچھ کریں گے لیکن بڑا زبردست یہ الیکشن کرانے پہ الیکشن کمیشن اور ادارے مبارک بات کے مستقع ہیں کہ انہوں نے بروچستان کے اندر ایک لیکن تحابی عمل کو مکمل کر رہا ہے جس سے اندار ہے کہ بروچستان پیسفل ہو چکا ہے اور پیسفل پروسیس پر چل رہا ہے تو آخر میں ان کی بات کرتے ہیں جن کا تھوڑا آج ذکر رہا جسٹس عطر منللہ کا ان کی ملاقات ہوئی صدر عارف علوی سے اس پر لوگوں نے تھوڑے قیسٹر اٹھائے کہ کیا حاضر صرف جج کو اس طرح ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے ہرچ تو کوئی نہیں ہے وہ تقریب میں گئے تھے کسی پینٹنگ کی نمائش میں جہاں عطر منللہ صاحب انوائٹڈ تھے اور صدر صاحب نے فون کا کہہ دیا کہ میں بھی آنا چاہتا ہوں تو وہ بھی چلے گے اب ملاقات کے کوئی بہار نہیں ہوتا ہے لیکن اس پر تھوڑا بہت لوگوں نے تنقید کی اور میں سمجھتا ہوں بلا وجہ تنقید کی عطر منللہ صاحب بڑے اپرائٹ ہے انہوں نے لاپتہ افراد کا کیس پکڑا ہوا اور انہوں نے کل ایک بڑی زبردست انہوں نے حکم ناوہ بھی جاری کیا پتہ نا صفات کا لاپتہ افراد کیس میں انہوں نے کہا پروید مشرف سے لے کر آج تک جتنے حکمران رہے نا جتنے مزیراعظم رہے ہیں صدر رہے ہیں سب کو جو ہے نوٹس جاری کرے کہ جن ان سب لوگوں کے خلاف سنگین گداری کے جرم میں مقدمہ کیوں نہ چلایا جائے مشرف کے خلاف گلانی صاحب کے خلاف اور پروید شروع کے خلاف نواز شروع کے خلاف جو لوگ رہے جن کا نام یعنی جن کے اوپر وہ آیا ہے اس معاملے میں یعنی لاپتہ افراد کے حوالے سے جو کیس ڈیل کر رہے ہیں تو آج کے لیے اتنے ہی آج دیکھتے ہیں کہ طریقہ انصاف آج عدالت جاتی ہے تو عدالت اس پر کیا اپنا فیڈ بیک دیتی ہے کیا حاسب کو وہ ان کی درخواست کو انٹرٹین کرتے ہیں یا اس پر کچھ اور فیصلہ آتا ہے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال